موسیقی اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک قدد بائل انڈا جو ہم نے اس کو بائل کر کے کٹ کے رکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے تھوڑا سا بیسن اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے سادہ نمک سکھ دھنیا اور سخ مرچے تو چلیں جی بڑے ہی مزدار بڑھاٹے بڑھے بننے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈالنے کے اپنا سرکہ ڈالنے کے اس کے اندر سب سے پہلے سرکہ ڈالنے کے اس کے اندر پھالو رکھے ہیں سویہ سوس اور ورش سرکہ اس کے ساتھ ہی نمک اور کالی مچے بھی چل جائیں گی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ سارا کے سارا مسالہ جو ہے مکس ہو جائے اچھی طرح سے ہاتھ اچھی طرح دھولی جائے گا پہلے اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے ہی میش کر لینا یہ بڑے ہی مزتار بنتے ہیں روزوں میں آپ افتاری میں بنائیں اور کھائیں اور بہت ہی مزتار بنتے ہیں یہ اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں تاکہ نمک جو ہے وہ پوری طرح سے مکس ہو جائے اور کالی مرچیں اور جو باقی مسالہ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے وہ سارے مکس ہو جائیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کہ وہ آپ شکل آجائے گی اس کی سکرہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے بیسن تیار کریں گے اس کا ہم کوٹنگ کے لیے بیسن کی گھٹیاں نکال لیجئے اچھی طرح سے اس میں باقی جو آپ نے ڈھنیاں پسا ہوتنیاں اور صب اچھ مرچیں اور نمک ڈال لیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھا سا ایک پیسٹ بن جائے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پہلے تاکہ ہم اس اس کو پیسٹ کی شکل دے دیں یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کرنا آپ بڑے ہی مزدار بنتے ہیں یہ تھوڑا سا پانی ہول جائے گا اس میں ابھی پیسیں ہی نہیں بنا جی ہاں ابکر یہ دیکھیں یہ پیس کی شکل اختیار کر لے گا یہ ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر اس طرح سے اس کو ہوں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ایک پیس بن جائے اور گھٹلیاں نہ رہیں اس کے اندر اچھی طرح سے اس کو ہم نے پیٹھٹیا اور اب ہم بنائیں گے اس کے گولے گول گول پٹاٹے بڑے بنائیں گے ہم اس کے اس کو آپ نے ایک لڈو کی شکل دینی ہے ہاتھ سے اچھی طرح سے آپ اس کو لڈو بنائیں یہ دیکھیں اس طرح کا لڈو بنانا آپ نے پیٹھیں ٹیک ہے اب ہم نے اس کو ہنگلی سے دبا دینا ہے یہ دیکھیں اور اس میں ہم نے سراخ کر لینا ہے اب اس سراخ کے اندر ہم انڈا جو ہے وہ فل کر دیں گے جتنا بھی انڈا آ سکتا ہے اس میں آپ فل کر کے اس کو اوپر سے بند کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بٹاٹا بڑا تیار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یہ سارے کے سارے آلو جو ہیں ان کو آپ نے راؤنڈ شیف دیکھیں بٹاٹے بڑے بنا لینے یہ دیکھیں اس طرح سے بن لیں گے اور اب ہم اس کو کوٹنگ کریں گے اس کے اندر اور پھر ہم اس کو ڈیپ فرائے کریں گے آئیل ہم نے پہلے رکھ دیا ہے چولے پر ون بائی ون ہم ان کو اس میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اوپر سے چمچ کے ذریعے اس کی کوٹنگ اوپر ڈال دینی ہے ایسے اور ون بائی ون آپ نے اس کو اس میں ڈالتے جانا ہے کڑا ہی کے اندر دیکھیں اس طرح سے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کڑا ہی میں چلے جائیں گے اور اتنے میں یہ ہم سارے ڈالتے ہیں اور یہ پک کے تیار ہو جائیں گے تو پھر یہ ان کی شکل کچھ اس طرح سے بن جائے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے بنا لی ہیں بڑے ہی مزیدار بنے ہیں بڑاٹے بڑے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی ابھی ہم آپ کو ایک چیک کرواتے ہیں اس کو کاٹ کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیسے کا بنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ آپ رمضان میں بنائیں اور افتاری میں کھائیں ان کو یہ دیکھیں ایک کو ہم کاٹتے ہیں گرم گرم ہے یہ کافی تو ابھی ہم نے نکال لائی ہے اس کو کھڑائی سے یہ دیکھئے یہ کتنی اچھی اس کی شکل بنی ہے یہ دیکھیں اندر انڈا جو ہے وہ لگدہ ہے اور آلو لگدہ ہیں بہت ہی مزدار ہے کھانے میں آپ کھائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا تو سب کو کھلائیے خود بھی کھائیے اور رمضان سپیشل میں ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور اپنے خود موسیقی 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 موسیقی